گفتگو میں تو اچھا ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ صاحب آپ اپنا پرسپشن جو ہے اس کو آپ پریزنٹ کریں ہمارے پرسپشن کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کریں ہماری کوتہ ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کو تاثر دینے کے اندر اب تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ صاحب ہم ٹیلریزن کو پرموٹ نہیں کر رہے یہ مجبوری پچھلے نو سال بھی ہمارے ساتھ رہی اور آج بھی موجود ہے اور کل کی گفتگو میں آپ بھی اس کوشش میں لگے رہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کا کسی بھی طاقب کا جواب طاقب سے دیں گے میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پکچر جو ہے پاکستان کی اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں تاکہ انٹرنیشنل ورڈ کے پاس جو پرسپشن گیا ہوا ہے ہمارے بارے میں وہ تبدیل ہو اس پر آپ مجھے اپنی رائے تجھار کرتی دیتی بہت شکریہ پہلی بار صاحب میں پوری طرح متفق ہوں کہ جس معاملے میں میڈیا پر کم از کم جلال زیادہ نہیں دکھانا چاہیے لیکن پوری سی ہماری پوزیشن آپ پاکستان میں یہ سمجھئے کہ جب پوری پاکستانی میڈیا کو چپ کرا دیا گیا ہو پوری حکومت ہماری خود یعنی ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ کے فضل سے کسی اور دشمن کی حاجت ہی نہ ہو اور دشمن اتنا اگریسیب ہو چکے کہ قوم دی مورالائز ہو چکی ہو تو ایک موقع پر جلال دکھانا ضروری ہو گیا ایک سوال ایک بات میں داخل کرنا چاہوں گا آپ اپنی ذات سے کوشش یہ کیجئے مجھے پتا ہے الاختر پرسٹ کے بارے میں مجھے پتا ہے دونوں مفتی حضارت کو میں نے سنا بھی ہے زندگی میں الاختر پرحیات بھی ہیں میں آپ سے چاہوں گا یہ کہ یہ تمام لوگ یہ تمام ہمارے علماء کرام سامنے آئیں اور اپنے اداروں کو دنیا کے سامنے پورٹریٹ کریں پیش کریں کہ آئیے وزٹ کیجئے اور ہماری کوششوں اور کابشیں دیکھیں ہمارے اداروں کے مضبط رویے دیکھئے ان غریبوں نے اگر کسی زمانے میں روٹیاں تخصیم کی ہیں کسی کو تو اس نے کہیں پر کوئی ٹیوریزم پرموٹ نہیں ہوا تو میری ضرورت خواہش یہ ہے کہ آپ جیسے مفکرین اس رویے کو بدلنے میں مدد کریں کسی کوششوں میں تبدیل کر رہے ہیں اور وہ لوگ چیریٹی کی کاموں میں مصروف ہیں تو بھرت ورمات بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا پرسچن بدلنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو بلوچستان میں ہم نظر آ رہے ہیں یا لوگ پیس پرومنس میں ہم نظر آ رہے ہیں ٹیوریزم میں تو آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں تو میری گزاری آپ جیسے بہترین مقررین سے یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو یہ تنظیمیں جن پر بابندی لگی ہیں ان کے مضبط کام جو ہے دنیا کے سامنے پیش کریں اس تمہائی طور سے تاکہ پاکستان کے جو سور کی نجی بھائیں آپ کی بات سے ہم پوری طرح متفق ہیں اور میرا خلال جماعت دعویٰ نے یہ کیا دیا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اپنا مرید کے کا مرکز جو ہے انٹرناشنل میڈیا کے لئے کھون دیا ہے لیکن اپنا اپنا محاذ ہے اپنا اپنا محاذ ہے کہ اس کو جو محاذ سنبالنا ہے امارا محاذ کیونکہ میڈیا پر اور تو بھی آنس وہی بات کہ جس طرح آپ کے ائرکرافٹ ہوتے ہیں جو صرف پوائنٹ دیسنس کے لئے ہوتے ہیں آپ نے ایر فیلٹ کرتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جو دشمن کے لئے میں دیپ جا کے اٹاک کرتے ہیں جو صرف ہمارا رول جو ہے وہ کہاں ہاتھ دیپ فینٹلیشن اٹاک کرتا ہے بلکو صحیح بلکو صحیح میں یہ چاہوں گا زین صاحب کہ آپ ذرا سا اس حوالے سے ان تمام تنظیموں کو آپ خود فورا سر ورک آؤٹ کر کے جن پر پادندیا لگی ہیں یا لگ رہی ہیں ان کے بارے میں ایک مفصل پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ انسائیڈ پاکستان بھی لوگوں کے تبدیلی آئیں اور انٹرنیشنل دنیا کے اندر ان کو پیش کریں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ رشید ترسٹ کے اوپر جائیں یا الاختر ترسٹ کے اوپر جائیں جی بیک ساب بیک ساب باستن سے کالر ہے میرے پاس میرے پاس بڑی نائس ہوگی اگر آپ چھوڑ تمہیں ان کو لے لیتا زیاد آمی صاحب باستن سے آیاز خورم صاحب بیک ساب آپ لائن درہ چھوڑ دیں تو میں ان کو لے سکوں گا جی جی اسلام علیکم آیاز جی اسلام علیکم خریف ہے آیاز میں زیاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے بین کا وہ پروگرام دیکھا تھا اور انہوں نے بہت جلدی میں بہت اچھے جواب اور بڑے انہ چھوٹ ٹائم سپین کافی اچھی طرح بھارت فرما سے ڈیل کر کیا تھا کچھ ایشوز ایسوز جو جن پہ اگر ہمیں دیکھا جائے اس طرح 9.11 کے مطالق کیونکہ امین اس کو اگر ڈیریکٹی یعنی امین کہ ٹھیک ہے 9.11 کے بارے میں ایشوز ہیں لیکن دنیا اس کو اکسپٹ کرتی ہے کہ 9.11 جو ہے وہ کہا سے ہوا اور اس کی کیا امپکیشنز کی اس پہ ایتنا ڈریکٹ ایتھنک اور ان کو implicate کرنا that adds to اندین ان کی جو وہ یہی تو وہ project کرنا چاہتے ہیں یعنی بھارت برما صاحب یا ان کے allies ہیں تو اگر ہم یہی perception دیں گے تو اس سے ان کا case اور دعا در strong ہوتا ہے تو آمید 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 ہم انہوں نے بیچ میں کاٹ دیا اور عجیب بات ہے کہ پاکستان حکومت نے کاٹا یعنی یہ ہم حکومت کے خلاف تو بات ہی نہیں کر رہے تھے اس پروگرام کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ارجنل بھولی سی ڈی ہمیں مل جائے ہم اس کو اپلوڈ کر کے ڈاٹکاست کر دیں مگر زید آمید صاحب کچھ میں آپ دیکھئے گا کہ پروگرام کے بقیہ انصوں میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو ان پوائنٹ پر کارڈنر کیا تھا اور آرگیو کیا تھا پٹیکللی جو سمجھوٹا ایکسپرس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس انوالز ہے کارڈنل پروہیت کا کیس جو ہے اور اس طرح کے تمام وہ انصیڈنس جو پروو ہو چکے ہیں کہ جہاں پہلے الزام لشکر اے طیبہ اور پاکستان پر لگا تھا لیکن بعد نے ثابت ہوا کہ یہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ تھی تو ان ساری باتوں پر وہ نہیں آتے ہیں ان کا ویک لنک یہی ہے اگر آپ ان سے کبھی آرگومنٹ کریں بات کریں ان کو بار بار ترہل پروہیت اور سمجھوٹا ایکسپرس کے کیس پر لے کر آئیں یہ ان کی ویک لنک ہے ان پر یہ نہیں بات کرتا ہے اور ملگان بلاسٹ بھونو اور ملگان بات جو ہے ان پر یہ کبھی بات نہیں کریں گے تو ایبری ٹائم پاکستانی تاکس ٹو دن یو مکس برنگ دن ٹو بیزیشن کیونکہ اس کا جواز ان کے پاس نہیں ہے بہرحال بات دراصل گئے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی اس انداز میں گفتو کر رہے ہیں یا کوئی عجب انڈین سے بات ہوتی ہے کہ کون اس بحث میں جیتتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ سچائی کیا ہے انسانیت یہ اوپر ایک بہت بڑا کلنک ہے کہ اس طرح کے جو لوگ مر رہے ہیں جو جانے ضائع ہو رہی ہیں تو اگر کوئی ایسی سازش ہے جس میں لوگ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہوں یا کوئی ایسی سازش ہے جس میں بڑی طاقتیں انوالو ہوں تو ان سازشوں پر سے کپردہ جو ہے چاک ہونا چاہیے یہی ہماری خواہی خورم آپ کہاں سے بات